ذرائع کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد گیمبریج ہارورڈ میں فیلوشپس کی آفر ہوئی جو میں نے قبول کر لی چیف جسٹس آسد سے ایک خوزہ ناظرین ہمارا علمیہ ہے کہ ہمارے اہم ترین اداروں کے سربراہ اور بیوروکریڈز ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جاپ شل کر دیتے ہیں حالانکہ یہاں ان کو اتنی مراد حاضر سروس کے دوران بھی ملتی ہیں اور ریٹائرمنٹ پر بھی اچھے حاصل بینیفٹس دی جاتے ہیں آپ خود سوچیں جب ایک بندہ جو کسی بڑے ادارے کا سربراہ یا حالہ افسر بس وقت گزارنے کے لیے جاپ کر رہا ہو اور اس طاق میں لگا ہو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یورپ کے کسی ملک میں جاپ کروں گا تو وہ پاکستان میں کیسے دل لگا کر اور امانداری سے کام کرتا ہوگا سب سے ہتناک بات یہ ہے کہ ملک کے انتہائی اہم اداروں کے سربراہ کے پاس بہت سے راز بھی ہوتے ہیں اگر یہ ملک سے باہر جاپ کرنے لگ جائیں تو کیا نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے حکومت وقت کو سوچنا چاہیے اور اس پر بھی کوئی قانون لاغو کرنا چاہیے یعنی ایسا قانون لیا جائے جو کہ عالی ترین افیسرز اور اداروں کے سربراہ کو بیرون ملک جاپ کرنے سے روکے دوستو آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جاپ کرنا تو ہر بندے کا حق ہے جی بالکل حق ہے مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن بڑے بڑے اداروں اور افیسرز کی بات کر رہے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ پر لاکھوں نہیں بلکہ کرونہ روپے ملتے ہیں وہ ملک میں بھی اپنا بزنس اور بہت سے کام کر سکتے ہیں باہر جا کر نیشنل سیکیورٹی رسک تو نہ بنیں ناظرین مشرف کو عدالت نے سزائے موت کی سزا سنائی ہے اس پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بیان سامنے آ رہے ہیں اب شیخ رشید صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے فوج میں ایسا غصہ کبھی نہیں دیکھا حالات بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور جس شخص نے سیاچین اور کارگل میں فتح کے جنڈے گاڑے اس سے پوچھا جا رہا ہے حالات کو مزید بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں فوج میں کبھی ایسا غم و غصہ نہیں دیکھا ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے مزید حمر اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے